آفتوں سے حفاظت کی دعا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ وہ آفتوں میں مبتر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہ تمہیں تم صبح کے وقت یہ پڑھو بسم اللہ علیہ نفسی و اہلی و مالی تو تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا اس شخص نے اس دعا کو پڑھا اس کی مصیبتیں دور ہو گئیں حوالہ عمل اليوم واللیلہ پیج نمبر 26 تیس نمبر باوت اجھا صبح کہتے ہیں یعنی آدھی رات جب ڈھل جائے اس سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکے اس درمیان جو وقفہ نے اس صبح کہنا تھا اور صبح کے جو بھی اوراد و وظائف ہے نا اس وقت میں پڑھے جاتے ہیں تو صبحوں کو پڑھنا کہلاتا ہے الحمدللہ میں اس وقت بیرون ملک میرا سفر ہے اور ائرپورٹ کی طرف گاڑی روان دوائیں اللہ پاکہ آپ سب کو سلامت رکھیں بیس صاحب مغفلت کریں میرے لئے بھی بیس صاحب مغفلت کی دعا کیجئے گا سب براعت کہ نوافل عالمی مدینہ مرکز فیدانہ مدینہ کراچی میں پڑھ دے کے دیا تھا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد نماز روزے کی پابندی کرتے رہیے مادنی چینل مولای صلی وسلیم دائما نبادا علیہ حبیبک خیر الخلق کلیهیم یا ربی صلی علیہ ربی